السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی وہ پانچ باتیں جن کی وجہ سے فوراں غسل فرض ہو جاتا ہے غسل کے تعلق سے یہ بہت ہی ضروری معلومات ہے آئیو پانٹو غسل کے تعلق سے یہ بہت ہی ضروری معلومات ہے وہ پانچ باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں ناظرین اکرام غسل پانچ چیزوں سے فرض ہوتا ہے یعنی کہ ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک بھی صورت پائی جائے تو غسل فرض ہے نمبر ایک منی نکلنے سے مرد نے عورت کو چھوا یا دیکھا یا صرف عورت کے تصور سے ہی مزے کے ساتھ منی اپنے مقام سے نکلی تو غسل فرض ہو گیا چاہیے سوتے میں ہو یا جاگتے میں اسی طہرح عورت نے مرد کو چھوا یا دیکھا یا اس کا خیال لائی اور لذت کے ساتھ منی نکلی تو عورت پر بھی غسل فرض ہو گیا ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ اگر شہ وطن اور مزے کے ساتھ منی اپنے مقام سے نکلے چاہے عورت سے ہو یا مرد سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے نمبر دو احتلام سے یعنی کہ سونے میں منی کا نکلنا جسے نائٹ فال بھی کہتے ہیں اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے یہ مرد اور عورت دونوں کو ہوتا ہے نمبر تین مباشرت کرنے سے مرد نے عورت سے جمع کیا اور اپنے آلے کو عورت کے آگے کے مقام یا پیچھے کے مقام میں حشوے تک داخل کیا یعنی کہ نفس کا اگلا حصہ داخل کیا چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت انزال ہو نہ ہو یعنی کہ منی نکلے یا نہ نکلے صرف مرد کا اپنے آلے تناسل کو عورت کی شرمگاہ میں حشوے تک داخل کر دینے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے نمبر چار حیث کے بعد عورت کو حیث کا خون آنا جب بند ہو جائے تو اس کے بعد اسے غسل کرنا فرض ہے نمبر پانچ نفاس کے بعد عورت کو بچہ جننے کے بعد جو خون شرمگاہ سے آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں اس خون کے بند ہو جانے کے بعد عورت پر غسل فرض ہے تو ناظرین اکرام یہ تھی وہ پانچ باتیں جن کی وجہ سے غسل فوراں فرض ہو جاتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دینی معلومات کے لیے آپ میرے چینل سے جڑے رہیں سسکرائب کریں چینل کو تاگہ اگلے آنے والے ویڈیو ترنت آپ کے پاس پہنچ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ